اللہم کن لولیک الہجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلیٰ آبائی فی حادہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لہل بن حال وولیم حافظم مکائدم من ناصرم ودلیلم وعینا حتات اس کے نہوں ورزا کاتو ان وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد ام آل محمد وعجل فراجہ آل محمد اللہم صلی علیہ وعلیٰ آل محمد صلواتکا علیہ وعلیٰ عظیم عبادت دی قبولیت وسط بلند صلوات تلاوت فرماؤ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری بلندر صلوات دعا ہے خدا وند کریم جملہ مومنین و مومنات دی بردت قبول فرمائے اللہ بانی آندہ فرش عذاوی چایا قبول فرمائے جتنے زن و مر تشریف فرمائیں مالک تو انہوں کربلا و شام دا دوار بنا رہے گا کہیں جھولی پتر نہیں تا مالک وارث عطا فرمائے کوئی تنگ داستین اللہ رزق وسیع عطا فرمائے اللہ صدح حقیقی وارث دا جلد ظہور فرمائے انہوں دعاں بھی قبولیت واسطے مل کے صلوات پھڑو حیجالت میں ذکر پاک شروع کرو ایک دفعہ پھر صلوات تلاوت فرمائے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات سلوات الحمدللہ رب العالمین السلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعقیہ ووزیرہی وخلیفتہی وابن ومہی امیر المومنین بلند صلوات وعلا و سیدت الجلیلت المخدومت المقدسہ و طاہرت المطاہرہ و عالمت العاملہ صدیقہ القبرہ و سیدتہ لساء والعالمین ببیدی ازمات سلوات وعلا حسن المعصوم المسموم وعلا حسین المظلوم مقتونل فلارد کربلا یومِ اشورہ ایک بند پڑھنا اگر ابتدائے مجلسی ہیک بندے دی ہیک ہانج او آون یہ جہتے رلی ہوئی راضی ہوئے تو وہ میں لاظریہ نجات پر اصر دی ہے سان بائیڈ سفردہ چند چڑیے میری سائر دی تھا وچ شام بسم اللہ سان بائیڈ سفردہ چند چڑیے میری سائر دی تھا وچ شام میں نوکر میں لاظریہ نجات پر اصر دی ہے سٹھ ہجری مدینہ چھٹائے ایک آئے ٹھچ بھیراک اٹھائے آگے یہ شام دے دور محالیت چڑ پے سفردہ چند سن بائیڈ سفردہ چند چڑیے میری سائر دی تھا سفردہ پتھا مر دکھے دین چند آرہ دو یارو چند دے ہاتھ پہے گا سالہ جوانی مانے جیت بیٹھی آئی چاندوں نے دیزہ دیئے شام نیٹھائیں کر ملائی دی دھوزے میں نے ابلہ دیکھو جو ہے بھراکوا کے بیڑ پہ یادیا ہی ناراج تھی رہیاں ہونتا ہی رجی میں وچ تک بھی اسلام آجا ہاس بولوادہ تیرے چہلا متے کریں فکر نویر ایمہ جی میہا جی جی سہی ناراج تھی رہیاں ہونتا ہی رجی میں وچ تک بھی اسلام آجا ہاس بولوادہ تو آدھے چہلا متے کریں فکر نویر جوانی مانے اچھا ہویا لکھ دفع سنگ مائے سفر دا چان چڑیا میدی سائے دی تھے وچ شاں سوڑا سوڑیاں نمائے کھو یار سوڑیاں نمائے ہو پٹھا مر دکھیں دین چاند دکھیاں دو یارو چاند دے ہاتھ پاہے تو کو پرانا ماتم سنے ناراج تھی رہیاں ہونتا ہی رجی میں وچ تک بھی اسلام آسا ہس بولوادہ چہلا متے کریں فکر نویر ہی رہ امام سفر دا چل چڑائے بین کو انتغا رہی بھیرا دے چہلا ملیر آگ کے ٹوریہ اینہ بھامیں سال بادیاں یوں چہلا ماک ریساں موسم دا بندے بسم اللہ دین گیاں انہیں پانج یا چھ سفر جنہیں زیور بارہ محرم کو پاتے آنے وہ پانج یا چھ سفر کو شام اچ لتھن زیور لتھن تے نشان رہ گئے ساریاں دے نہیں لتھے ہیک تاں جائی پاتی پھئیے درباری چائن پیو پتر ہاں کے میں شام آدھے میں توری قید ریاں کریں نام کو باب دا خون ماف کر میں غلطی کی دیے تیرہ بابا مرائے سیادہ دے کمینہ صرف میرا بابا مرائی مرائی بچائی کیلی شاہی ہے ہونہ آدھے تیری کائے دریہاں میرا باختک با حال لٹا کے تیرے شاہر دیوی چریاں رات روڑا مائے مائیا تمشی ہر داچیا جوانی مانے مائے کنائی بھلدا جیوے بین مری توری چولا کفان بڑا کے تیرے شاہوں میں وسد حسد حن جدہ بھیر والا دفنا ایک بھی آبان بھی پڑی آوا یاں لٹھتا اوک سجادہ دی گردنہ یارو مدات طویلہ دے بھائی 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 مر مر کے قائد دیواشات تون تھے پیوتے پتار رہ آزا سونسو ویدید سجادہ دی فپیاتے اے بھیل مارسومہ آیا ویبا با سیدہ دے آج ہووے ہاں جیری گردی آئی اوھ مے دے زخمہ دی تادا ہوگا جو ہوئے ہاں جہری گرنی آئی او میں دے زخمانی تادا دعائے مالک قاسوں قبول فرمائے اللہ بانیان دا تمام قبول فرمائے مالک تو انہوں دنیا کسے کمینے کتے دماؤ تاج نہ کرے ایک دفعہ اکھا صاف کر کے سلوات تلاوت فرماؤ بابا جی میں نے بات کرے میں منقصیدہ شروع کروں میں نے بات چل 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 آج چل تے حسین دا واسطہی پہلے کی تھی کرو آج تو بعد نہ اٹھے چل چل کر رہے کر رہے بابا کر رہے بجنے نکی کرنے دو کر کرنے دو چل بابا جی چل 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 بشم اللہ چل ولائی میں نہ کریں آج دی جنہ اٹھے حسین دا واسطہی ایک دو آج سلوات تلاوت فرماؤ چاہواز دوستانے محترم اے ہائے مجلس امام حسین علیہ السلام اے ہائے اسلام دے محسن حسن دی مجلس چاچائے انہ دا ذکریں جنہ اللہ دا دین بچائے نبی دی شریعت تے تو حالی ساری غیرت بچائیے اس واسطے میں قصیدیاں تو پہلے ایک تونوں شیر سنا ہوا ویسے میں سارا گھنٹہ ہی مسائب پڑھا لیکن حکم لیکن قصیدے پڑھنے اس واسطے میں رو گیاں پھر اگلے جملے مسائب دے قصیدیاں دے بات یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں میادی توجہ فرمیسو کی بلا یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں اور کربو بلا کو دے کر نیت بدل گئی سوال اللہ بسم اللہ جی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سوال اللہ یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں اور کربو بلا کو دے کر نیت بدل گئی چار شیر اور عرض خدمت شبیر زندہ باد تیرا نام زندہ باد ہر صبح زندہ باد ہر شام زندہ باد اپنے لہود نال تے کربل بھی ریت تھے اے لکھ دیتا کہ اج کنوں اسلام زندہ باد کبلا حسین اوہے جو جیندہ احسان خدا دی وحدت کو مننا پھائے گئے حسین لالال پیار سب کچھ مہر رسالت کو مننا پھائے گئے حسین اوکو منے سو جیندے رضا وحدت نسار تھی رسول سجدے وچالے ہو وکن تے آگے سوار تھی سباہ اللہ دنیا دے امیر ہو رہے ہیں کائنات دے امیر ہو رہے ہیں اے مجلس ہوں دی پہی ہے کائنات دے امیر آنی کہ بھلا دنیا دے امیر اگر کہیں بندے پنجا ہزار بندے کوئی بجک وقت کھانا کھوائے تو سارا سال سمین تے اگ نہ بلننے سی میں پنجا ہزار بندے نکھاں نکھا گئے میں کوئی عزت حسائم دی کہ سمیں اربائین دے موقع تے سات کروڑ بندے سات کروڑ مہمان حسائم دا ہی میں لگ دا کھامانا لے تھوڑے کھامانا لے دھیرے ہائے دری کہ بھلا اے ہن کائنات دے امیر اللہ دے منے تے اربائین اللہ کرے سلسلہ بحال تی وزی آراد دا اجہیں ٹائم پہ اعلان تھی ونجھے نا زیارات چہلا مربائین واسطے ہونو بھی بندے وائن سکتے ہیں کچھ تماش سکتے ہیں بھئی روڈ آلے نہیں وائن سکتے ہیں بھئی ایر آلے تماش سکتے ہیں جیڑے ویسوں میں اگلت انہوں یاد آسن نجف تو کربلا ہے ہک سو کلومیٹر امام حسین دی محبت اچھ زوار تردن نجف تو کربلا پیدل درسندہ پیان دنیا دے امیر تے کائنات دے امیر اس کی طرف فرق ہے میاں جی سو کلومیٹر بارہ کلومیٹر نجف دا شہر ایک ایک شہر نوٹ کیتی ہے وائن کے علی دا سلام کر کے سرکار امیر المومن ان دی ذریع تو پیدل تو رو نا بارہ کلومیٹر تو رو جیڑا رستہ وادی سلام دے بچو میں دے اسے ہی دانا وادی سلام دے بچو سڑکے زوار جیڑے بیٹھن دیکھا ہے اوہ کراس کر کے اگو رستے شہر نجف دا کراس کر بارہ کلومیٹر مو گئے باقی بچ گیا اٹھانسی کلومیٹر حرم امام حسین اٹھانسی کلومیٹر تک جہنے دا ہکو دسترخان چلے ان کو حسین آ جائے بسم اللہ بسم اللہ اٹھانسی کلومیٹر تے جہرے قدم تے زناور دا دل کرے حسین دا دسترخان چل دا بھی ہے اچھا اٹھانسی کلومیٹر مہمان آمین باقی اٹھانسی کلومیٹر جانسی آمین بلا دا نسین دا میں فلان چیز کھاولی یہ فلان نہیں کھاولی میں زبان ہوں دے مطابق انتظام کرنے عزت حسین دیکھا سمیں کیونکہ اٹھانہ دنیا دے مہمان ہارمی راج دہ بندہ ہونے یہ بندے بیٹھے اور تُسا ہی کو کھانا پسند نہ کریں دیو سو کوئی سبزی کوئی دال کوئی مٹن کوئی مرگا کوئی لسی کوئی دودھ میں کوئی عزتِ حسائن دی کا زمیں نجف تو کربلاتی تا منظر اکھی نہ لٹھے منگی نہیں زوار ارادہ کی تے مچھلیوں میں اٹھائیں مل گئی ہے دودھ ملے اٹھائیں لسی ملے اٹھائیں عزتِ حسائن دی کا زمیں جیدہ چھ ست کروڑ مہمان کو جیڑا اُنا دے مزاج مطابق کھانا کھواوے اُن کو حسائن آ دے سونجو تا صحیح دیکھو تا صحیح دیکھا وزدے کی میں پہن کائنات دے عمیر وزدے کی میں پہن اچھا جیڑے بندے نہیں تُر دے پیدل اُنا وزدے تا بڑا سفر ہے نا سو کلومیٹر جیڑے نہیں تُر دے گھر آئی چھا امام حسائن دی محبتی چھو لوگ پہ تُر دیں جیڑے ہی کلومیٹر ہی نہیں تُر دیں کوئی وزیر ہے کوئی گورنر ہے ایمین اے ایم پی اے تا ہزارہ لکھوں ڈاکٹر پروفیسر مجتہید مولوی یہ سارے پیٹر دیں آکر انسانے بندہ تھک وینے جیڑے قدم تے حسائن دے مہمان ارادہ کریں جا رہونی تھی سمو ہا آرام کرو ہا کچھ دیر ریسٹ کرو ہا تے بھٹر ہوا آلہ کی سمدی کالین آلہ کی سمدے تکیہ سران ہیں جتاں ارادہ کرو جو اتھائیں سمو اتھائیں مل وینے حسائن دے زوار سمو اے نن کوئی حسائن دے موکر پیر بیٹھا گھٹیں دے کوئی سر بیٹھا گھٹیں دے ہاں ایمی مولا بھنے کربلا کربلا نمو اللہ بھنے میرے مرشد حسائن میں وعدہ کر کے جنہ دو محرم نمیرے شہنشاہ دے گھوڑے دے قدم اے نسر زمین کربلا تے تے بات شاہنے حکم نہیں تہی تہی دیرے لاؤ خیمے لاؤ زمین کربلا کم بھی آج یہ نہ لو دے رہے میں امن دی جا نہیں یہ تو جلدی گزرو میں ڈراکلہ جنگلہ شبیر فرمیندن گزر کے ونہ ہوندہ تو آوہ کیوں ہا زمین آج یہ کس خرص دے آئے ہو میرے بات شاہ فرمیندن غرض پوچھی ایتا میں تنو خرید کرنے اس اگے نہ کرو خرید میں ڈراکلہ جنگلہ میں آبادی دے قابل نہیں شبیر فرمیندن خرید ہی کرے ساتھے نمو اللہ بڑھے سا اوسا کے میں اوسا رہا ہاں ایتا کوئی نبی نہیں ٹھیرا میرے بات شاہ فرمیندن جیڑے نہیں ٹھیرے آچہ بیاں دے بعد سارے ایتا ہی نہ آئے تا میں حسین بنیا کیوں نہ ہائے دری کینی سونی مجلس ہے چاچا کتنی سونی مجلس ہے میری مجلس دے بعد انشاءاللہ تو سا فوراں پاسپورٹ بنے سا حسین دی دیارہ تے ویسا میں تا دعا یا من ناللہ کہ کوئی تک موت نہ دے وی جے تک زماری نہ کرو تا ونیو تا پتا لگ دے بھی کربلا کیا ہے تا کربلا والے کون ہیں بنی ایسا دے لوگ ہیں انہاں کے آقا مربانی کرو خرید نہ کرو کیوں خرید کریں دےو جاتا ہی زمین آباد ہونا یہ تصدیہ تو انہیں خاکے تے انہیں خاک رہنے ہیں یہ زمین تے عبادی دا تصور ہی نہیں انہاں کے میں خاک رہنے ہیں یعنی چار شیر آرد خدمتیں انہیں انہاں کے انہیں خاک رہنے ہیں میرے بادشاہ نے کربلا دی خاک تے ہاتھ رہ کے بنی ایسا دے لوگانو لے کے فرمینن افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرا خدا بننے تو دو مزار یہاں مجھ غریب کا پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا ہے دری پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا فرمینن یوسف نہ ہوگا پھر یہیں بازار ہوئے گا زوار آئیں گے میرا دروار ہوئے گا ہے یہ انہاں دی مجلس ہے جنہاں اے خاک کربلا تب کو میرا سلام سبحان اللہ اے خاک کربلا تب کو میرا سلام تہاں کے لاجلے میں تب کو دیا مقام سبحان اللہ آتے ہیں انبیاء زیارت کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سلوات پڑھو میرے یا قدی ذات میں پہلی دفعہ دوہزار بارچ گیا اس تو بعد مجلس نہیں جائے جو میں کربلا تتذکرہ نہ کروں اسے بعد میں جیڑی شہر پڑھا کیونکہ جیڑے بنے لیکھ ہیں تو کوئی تو پتہ بھی کربلا کیا ہے جیڑے نہیں گئے اے انہا واسطے گلہ کریں نا جو ویسن کربلا تو ہر قدم تے سادہ کی دعا کریں ہی مل کے نالا ہی دری کسیدے شروع کرامائی سونے کسیدے کیونکہ اے لج پال کھرامائی کربلا جاکے علماء تو سنیں کہ جیڑے پیدل چلے ہو جوار کربلا پہنچ دیں ایک ہرم سمجھو چورہ سے سرکار دا حرم درمیان جری اس پاس دروازہ اس پاس گیڑ ہر پاسے علماء تو سنیں روایت جیڑی توکو پہنچ دیں جیڑا بندہ پیدل چل کے کربلا ونگے سرکار دے حرم اچھ قدم رکھے سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم خود ہونا دا استقبال کریں جی میں واہ رہا ہوں علماء تو سنیں کھنا تاں پیا پڑھنا روایت کربلا سنیے اچھا ہر سرکار دے حرمی زوار داخل تھی گئے اے ذری پا کے ذری تک پہنچ گئے پہلا بوسا امام دی ذری دا پہلا بوسا لیا ایک عالم تو سنیے روایت وہ فرمارن کے سادے کے عالم محمد فرمینن جیڑا بندہ میرے ڈاڑے دی ذری کو ہک دفعہ چمے وہ یقین چاہ کرے کہ میری زدگی دے گناہ ماف ہو گئے اگر وہ تصوری کرے کہ اجنہ میڑا کوئی گناہ باقی ہو سی وہ فرمارن کے چھے میں بادشاہ فرمینن وہ سادے امام ماتے شاک کیتا ہے عالم دی زبانوں سن کے کھڑا آنا ذمہ واراں چھے میں بادشاہ فرمینن جیڑا بندہ میرے ڈاڑے دی ذری کو ہک دفعہ چمے وہ اینے سمجھے جو میں آج جمع ہوں اللہ مکلوس ہے مروم فرمینن انہیں درجات بلندہ غلام حیدر کی بلا سہی وہ فرمینن آئین اگر زوار امام مسائم دا زواری کر کے ولے تے اندھے کولوں وقت کبیرہ گناہ نہ تھی وے جے تک کبیرہ گناہ نہ تھی وے پوری زندگی کبیرہ گناہ نہ تھی وے جتھاں کھڑا ہو سی جیری دعا منگ سی اتھائیں کبول ہو سی جہن دی زواری دے بدلے اللہ سو سال دے گناہ گار دے گناہ ماف چاہ کرے ان کو حسائم آہ دیں ہن سونی مجلس نہ کھڑا پڑھ دا میں ہونے دو باہر پڑھا چاہ تو شامیان نے نہ لگ منیا لیکن جیری مجلس میں کھڑا پڑھ دا میں کو پتے کہ میں کیوں جی مجلس کھڑا پڑھ دا تو ہاں کوئی پتے امام حسائم دی مجلس دا کوئی مقصد دوں نے آئی کھڑتوں کو پتے بھی کیا تھے کیا پڑھتیں دیئے اللہ انہوں نے لوگوں کو ہدایت کرے جیری امام حسائم نے چلاکی پڑھ کرے آسل کبرہ تھے پوسل کبرہ صرف کربلا کو دیکھو بھی کربلا آج کیا آئے الحمدللہ بیری آئی عبادت پہ ہوں دیئے کڑھائی کوئی بندہ امام حسین علیہ السلام اتنی چلاکی نہ کرائے جہنم میں ہوں بندے بستے جہنم میں جڑا حسین جھائیں بادشاہ اللہ اللہ پڑھنے والے ایسا کو ہی ہدایت کرے آسل بھی حسین کو حسین سمجھو بندیاں تے یقینے تے حسین تے کوئی نہیں میں دو لازے دیوہوہ کرا کے دو چار بندے بلا کے دو لازے دیوہوہ کرا کے چلا بندیاں میں کربلا آج ہوں دے متھے نہیں لگنا متھے نہیں لگنا کربلا آج ہوں دے کبری چمجھ نے یاد تے کبری چاہی لی تا ہم نے میں سرکار کو کہتا مونی کیسا میں انتہائی غریب گھر دا بننا امام حسین بن علیہ اندہ صدقہ اتنا ملے جو سنبھالی نہ سکتا فتوی حسین نل چلاکی کروں اگر تھا یہ کہے کل تتوبہ کرے حسین دے صدقے دعا چا منگے اللہ قبول کرے سی اے او گھرانائے انہور کوئی مافتا کی تہا اجا ویلائی کبر آکھی آئی اگر کبر صاف ستری چاہنے تو حسین کو حسین سمیں مقصد حسین کو سمیں حسین کیا ہے کہیں نہیں چھوڑا منا کبریچ نہ کہیں راکر چھوڑا ہوں لے نہ کہیں مولوی عالم چھوڑا ہوں لے کبریچ اگر چھوڑے سن تا یہ چھوڑے سن چودہ جنہ دے ذکر دیا ہے بیٹھے آو بھئی میں کوئی دن بندے بیٹھے سخت گالی کروین دے یہ میں آپ پڑا حق ادا کر رکھ 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 ہے یہ مقصد ہے کہ میں پہلے آپ کو کھڑا آ دا آپ کو میں پڑھ دا نہ پڑھن والے کو کھڑا آ دا پڑھن والے ٹھیک ہو سن تو سنن والے ٹھیک ہو سن میری مجلسی جیسے بندے ہوں انہیں آندے باندھیں نہیں جیڑے حسین نے چلا کی کریں میں انہوں کو باہر نہ لیں میں کوئی پتہ ہے کیرا بندہ آزاد دار بڑھ کے آئے بیٹھے تیرا بندہ دوہ رنگ سمجھ کے آئے بیٹھے جیڑے دوہ بندے ہیں میری مجلسی جو نہیں باندھے امام حسین کا واہ کہ میں انہوں کو بحر سمجھائے میں آکے خیال کرائے اس رنگ جو میری مجلسی تو سن نہ بوائے نہیں تو اچھی گل نہ ہو سی میں نشان دے کرنا فلاں 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 کتنے پیسے گھن کے بیٹھا روں گا ہے ایک سلوات پڑھا اچھے آواز دے کہ میں دوہ جملے پڑھا میں کوئی تھوڑی دعا ملی ہے دادی ملی ہے دعا ہی ملی ہے دوہ بند پڑھا ہر آکھ ہی چاس ہو آگئے اتنا کوئی ساڑھے وستے کافی ہے مل کے نعرہ اے لجپال گھرانا اے تور آمن والے دی نیت تجھے کی عطا کریں دو جی گالے متہ تساہے سمجھو بے کربلا دورے اتجی میں کرے سونکو امام حسین گواہ کربلا لیکو تولے ساڑے ہر ساڑھا پتہ ہے ہر ساڑھا پتہ ہے اس گل دے گواہین لائف چل جائے پھر میں جلساں ویڈیو بند دی پھئیے علامہ اکیل عباس گھلو صاحب بکھر آغا ایلی حسین کی بلا دے درس ہیچ بیٹھا ہے پریش پھال دے انہاں میں نے وہ گال سنائیں انہاں فرمایا کہ ایساں کوئی سال پہنے گئے ہیں زیارات تھے تو ساڑھے کافریج کہیں مستور کو کہیں پاکستان دی بی بی پنچ سو لیتے امام حسین دی زری پاک میری طرف رکھ رہے ہیں پہنچ گئے ہیں بھئی کربلا وہ بی بی بھول کے نا جی پنچ ہزار وہ دیکھو آپنا ہی وہ پنچ ہزار آرہ نوٹ رکھائی بھول کے پنچ سو جڑا رکھنا ہے اس وہ بچا آئیے کبلا علامہ صاحب فرما رہا ہے کہ تھا کوئی لسے ایساں بی بی کو آکے بھی ایساں سرکار دے خدام کو مل دے ہیں تو کوئی بکایا گھن دے ہوں ایساں کے نہیں سرکار ہی میں چند دن تھا ٹھیک ہے اور رات ہو گئے بھی ایساں سم گئے ہیں علامہ صاحب فرما رہا ہے کہ ایساں جاؤں نماز باستے کوئی جا گئے تو کوئی نہیں جا گا اس سرکار دا خدام آگئے امام حسین گر آئے اچھا ہوں بیلکی تھی مسافر خانے دا مالک بہر آئے اس سرکار دا خدام آگئے اس سرکار دا خدام آگئے سرکار آگئے ہاں جی تو دے خدام کوئی اس نام دی مستور ہے انہا کہ جی اس جی بھی جھت مارے امام حسین علیہ السلام حکم لیتے بھول کے رہ گئی ہے پنٹالیس سو بھنوں کو بکایا لیا کربلا لیکو ہر شد پتائے جس نیتنال ذاکر پڑھن جس نیتنال مومنٹ سنن کربلا لیکو پتائے کیونکہ ایسا عظیم گھرانہ ہے کوئی سارے کلدور نہیں بارویندہ ظہور قریب ہے کوشش کر اپنے آپ کو ہمیں بنا جو سینہ دے متھ لگر میں قابل تھی کہ اس بات سے آدھی کہا نہیں جائے میدان کربلا لیکو پہلے حملے دے بعد پہلے حملے دے بعد ہمیں رکابہ تھی زور لیکے ہمیں شبیر زیر اٹھے کھڑے نمو تے فرمینن جے چاہاں تاہی کپل رجا جے چاہاں تاہی کپل رجا جے چاہاں تاہی کپل رجا جے چاہاں تاہی کے بلوجہ تقدیر بدل دیں اللہ حکمان بسم اللہ جی بسرے سعادہ دے بھئی اچھا کرو زندگی بچ سکتی نے کلے ہو پیاسے ہو زخمی ہو اس ویلے کیا کر سکتے ہو عیسیٰ کے کیا کر سکتے ہو میرے امام دے چہرے تجلال آیا سرکار اندھڑے کے کیا فرمایا ہے اوہ جے چاہ پھردہ ہاں میں قدرت بھی پھردہ ہاں میں قدرت دی تحریر بدل دیں سبان اللہ جی بہت پرانا کسیدہ شروع شکی تے تو دہ ہزارہ دفعہ سنا ہو یا پسرے سعادہ دے میرے کول اتنے گھوڑیں اتنی فاؤد اتنے اوٹھ اتنے تیر کمان تو سنکل لے ہو اس اپنے گھوڑاں تے ناز کی تے نا میرے بادشاہ فرمائے کمینہ اگر میں حکم دے ہوا تیرے سارے گھوڑے شیر بن کے تیری فوج کو کھا ونجن میں حسین اے ہی پھردہ ہوں میرے بادشاہ نے ان کے پاس دیکھ کے کیا فرمایا ہے اسپاہ کو اسد جو لا شکرہ کو کرا ہاں تھی ہوئے 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 گھوڑے شیر بن ونجن اوٹھ ہاتھی بن کے تری فوج کو لطار چھوڑے میں حسین اے ہی پھردہ میرے بادشاہ کیا فرمایا ہے اشپاہ بادائے تیری فوج کو لطار چھوڑے کل ساتھی ناگا دی شکل دیرچہ ناگا دی شکل دیرچہ اوہ کل تیر بدل دے مل کے ہی ری سبحان اللہ اوہ ساکے زخمی ہو پیاسے ہو مظلوم ہو بھئیہ چکر ہو زندی بچ ویسلے میرے ماں فرمینر کمینہ میری مظلومیتی شک نہیں مظلوم ہے ہاں لیکن میں کو افسوس اس جلدہ ہے جو تُسا میں نے سنجاتا نہیں تیتوہ کو پتہ ہی نہیں جو میں کیا کرنا چاہنا تے کیا کر سجدہ فرمینر تو میں کو مظلوم سرن ہے تو شبیر کو کیوں عزمین ہے مظلوم ہے میں جہاں بے جگہ محکوم جہاں میرا مظلوم ہاں لیکن زمان دا حاکم والوی میں حسین ہاں بسم اللہ دنگیوں نے میرے امام نے کیا فرمایا ہے سام by سلام جہاں میرا محکوم جہاں میرا کیا لیکن ؛ شکر حکما سکت میرا ای خاک دی شاہردہ ہاں 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 ای خاک دی شاہردہ ہاں ہاں تاثیر بدل دیں ہاں تو چاہے دری بڑی مہربانی بچہ نال بس دے رو ایک کا سیدھا تو کوئی ہو رہی پرانا سنا ہوا ایک شیر آپ نے جوان گھرانا کوئی سنا ہوا اکسن ہر مجلس پرانے پردن چلو ایک شیر اوہی سنینے ایسے اوہی سنینے ایسے حاضر سے جوان بھینا بیٹھے حکم ہے ایک سنو جا شیر تاک سنا ہوا ایدھا لجپال گھرانا ہے اوپنا کوئی اپنا بڑا چاہے نیت ٹھیک ہوئے دائی بان کے ائیے تاہینا ماس دہے اوپ رہائیں تاہینا اپنا چاہ بڑا ہے نیت ٹھیک ہے جناب بلال کو دیکھو یار مدینی آل آزان تو روکیا میری سائن دعا کی تھی بلال جیتا ہی آزان نہیں نیتی رات ہی نہیں دھومی کل لیا بھی ہے نا مل کے بہت بڑا نالا ہے دری آج میرا یو یونوانے جندی مشہوری آزانے آج میرا یونوانے جندی مشہوری آزانے آج میرا یونوانے جندی مشہوری آزانے لج پال سیدہ لا زوال بخشی ایک شان ہے اکنی اللہ دے نبی فرمینن بلال آج آزان کعب دی چھتے جا دے حکم پیغمبر سوڑ کے تور پی آتے سو چیندہ ویندے چھتے جو ونجنے اگے تھا کعب دو مو کر کے بانگ دینا کدے مو کر ایسا چھتے آئیں آقا حکم لے ہونا چھتے آگیا زمین دو مو کر کے آزان دے واں آسمان دو مو کر اللہ دے نبی اللہ دے نبی بلال کنے کے کیا فرمایا ہے فیصلہ جلیتے میرا اس پاس پھیر چہرہ خیرہ جیر پاس مرتضی بسم اللہ جی جوانی مانے بسم اللہ ویرون جوانی مانے بسم اللہ اللہ دے نبی کیا فرمایا ہے فیصلہ جلیتے میرا اس پاس پھیر چہرہ چہرہ جیر پاس مرتضی تشکین ہے ہر روح دی دے آزان اللہ حو دی حکم پی ید دائی مصطفی تانگویچ ہے آج خود دیکھ بریا بیتی آزان بلال پہل گئی جگویچ گالے بیتی آزان بلال پہل گئی جگویچ گالے کعبِ دکا باہا بندی اکھلے ایمات ملکِ حیدری نعرہ تو ساں ڈھیلا سنوڑا ہے ملکِ نعرہِ حیدری جیرے بندے نعرہ تے سوستی کریں دے وہ توہا کو جسا بھی نعرہ تا کیا مقام ہے علامہ ساج تکوی سارے کل پہلے ایک مقام تے پڑھ دے پہا نہیں تھا دنیا پور وہ فرما رہے ہیں چھویں بادشاہ فرمیندن جیرہ بندہ ہک دفعہ خلو سے دل رہا اکھے یا علی چھویں بادشاہ فرمیندن سولہ ہزار ختمِ قرآن میرا پڑھے ہویا انہوں نے نامِ عمال اتنے کی جانا ہے اور تو سوستی نکرے سو ملکِ نعرہِ حیدری دیر نہ کر میں دا سہی ہونے آونہ دنیا رنگ بدلا گئی ہے دو نہیں مانتے دنیا رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میں دا سہی ہونے آونہ دنیا رنگ بدلا گئی ہے تیرے نہ کر میں دا سہی ہونے آونہ دنیا رنگ بدلا گئی ہے دید ماری جہان اندر چین کوئی نہیں کرار کوئی نہیں اے دور ایسا عجیب آیا برے بھلے دا میار کوئی نہیں تڑا نیاں دی کتابہ آتریت کلام حق دا پیار کوئی نہیں نکاپ اُلتے بدار پھردے میں پردہ ہے پردہ دار کوئی نہیں ازان حق تے لپے کوئی نہیں اے کاؤ مقاب سلتے دار کوئی نہیں نماز پردے اتیک دل تے فلم دے کی تے بیمار کوئی نہیں بسم اللہ جی میروانی جی میروانی جی میروانی جی بسم اللہ جی ہائے داری دیر نہ کر میں دھسائی ہونے آونہ دنیا رنگ بدلا گئی شیطان تے کئی سوال کیتا تیرا کوئی گھر مکان کوئی نہیں تیرے شدولیچ نماز روزہ زکاة حج تے آلان کوئی نہیں شیطان آکھے بے وکوفہ اکل دی کہیں جا دکان کوئی نہیں تیرے لانت ودا کریں دا ہے تیروں اپنا دھیان کوئی نہیں شیطان آدے میں صرف آدم دا ہے ممنکر آج تای میں کھوں شیطان آدے تیرے شدہ دا ہی نہیں کریں دا تیرے کم ملک تے خانہ دے دیرے نہ کر میں دا کھال بھائی کھال بھائی کھال بھائی جوانی مانو بھائی جوانی مانو ہائے دری بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی دیرے نہ کر میں دا سائی ہون انسان دو دے کے شیطان آدے بے نکاہی دے کوئی زنانی میں گھر بھلاوا تبھی دلالت جوان دھیان کو نالا کے بازار آوا تبھی دلالت میں زردی خاطر عدالتا مجھ قرآن چاوا تبھی دلالت ادھے نہ میں خدا ہی دادا را کیتا نہ آپ کو میں ولی سدایا سالاتیں گے بشردہ کمے نبی دے ہونے نبی بھلایا دیر نہ کر سائی ہونے آوان دنیا بلا سنو بلا سنو ہائی دری جیڑا پتا نماز نہیں پڑھ دا شیطان اندھو ریٹھے یہ تبلیگ ہے تو انسان ہے وہ آدے میں شیطان ہوں چوڑا اندھا فرمان ہے جیڑا میں پڑھ دا کھڑا جیرے مجلسوں کو سمجھے دیں انہوں کو پتہ ہے میں کیسے کھڑا پڑھ دا یا میرے بزرگ نے کیوں جہیں خرمائش کی تھی ہے اچھا بھئی اللہ اتنی چھٹی دی تھی ہے میں اپنی گل کا بھئی ذات کے رہے حسین دا راتی دو وزے پہنچے گھر ساڑھے چار وزے ادھان مل گئی دو وزے بندہ سمیتا ادھا گھنٹہ دو میں نیدری نہیں آلی سمجھے ہیں تے کہیں جگہیا نہیں تے دیں عبر گئی ہے تے نماز رہ گئی ہے اے نماز بہوجہ مجبوری رہی ہے اللہ میں کوئی چھٹی دی تھی ہے بھئی جیڑی فجر نوی پڑھی نا دوپارہ کو ٹائم ملی زہرین دے بات ٹائم ملی اشاد دے بات اندھا کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں اوے جیڑی نئی پڑھی ہیں اوے دو رکعتن والا پڑھے تے سجد سرہ کے آنکھے کریمیں میں انسانا اللہ نماز ہی قبول کریں دے میاں جی اللہ زندگی دے گناہ تے لی کچھا دیں گے سیطان لٹھے انسان لو تو انسان میں سیطان آہ دو ہی دیکھ میں دو ہی دیکھ غزبتہ اے ہے جو سہنماتے تو آپ ہوئینے تے میں پڑھینا سیطان آدھے نماز ہوئی لے نماز ہی آنیا تجھتیاں چہنے تے میں پڑھینا سدا کے مومن جوان دھیاں کو گھر بلہنے تے میں پڑھینا حرام کاری دا آپ لوگاں کو درس دینے تے میں پڑھینا سیطانہ دے تو ساری خلقے خدا تو بہتر تے میں جہاں تے بھلا بھی سیندہ میں لانتیاں مگر کدا ہی بیٹھائی میں کو شراب و پڑھینا دے رہنے تے میں دھسیں ہونے آنج دنیا ہاتھ اچھا بھئی ہے دری جوانی مالے بھئی جوانی مالے بھئی بسم اللہ تو لی حد سلامت رہو ہے بسم اللہ زندگیاں سال بھئی آنگ دنیا آنگ دنیا آخری تے بڑی قیمتی رہو بھئی سر کھلے بدار چور پہیے ہر سہ دو دیدان پوڑے تُردے پھردے کھاندی رہی ہی لڈوں سے پکوڑے جدہ موت آئی تا ملکہ دل تاوکیلہ ہڑ کوئی جوڑے جدہ روتا ہی پردہ ناز گیتا آڈ کفاندی کیری لوڑے دیر ہائے 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 دنیا بچے جیبنے جمعن کون آدھے شیعہ حق نہیں سنوے بسم اللہ میں دا فردے جڑا میں ادا کی تکھنا ہوں گھین ترائے محمل ماو اکبر دی آئیے چیلہ مکران بھیرادا تیہ داخل ویر دی نگری چو گھین میاں تیر ملکہ دی ملکہ دی ملکہ دی بچا شیل اپنی کو اوکھا لاندہ اور یہ آیا دا شیل بلکہ دا گھر یادیا لہیا میری کبرو زندگی ملکہ دی ملکہ دی جھے بیرا شیل بچے جیبنے شیل بچے جینے آلہ ہے آمدی کبرو بچے اس لاندہ جھے بیرا ہائے 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 وہ میں دو سایاں اور رلیوائی بھیڑھ بھیڑھ دے چے لندے پیان دیئے آج دا شفر ہے نا پانچ دیو این میں ملتن پانچ دیو این جیڑے بارہ محرم کو پاتے آنے وہ زیور لے گئے آنے لوٹ کر بلا دی ملی پھپیاں دے بھر کے ملے اون لوٹ دے ویچ جوڑی دورا نہیں آئی جائیں گے لے سجاد دور چائن بی بی اندھو دے کے عادے کن گئیے میں کھولے نیا دے حسین ساتھ نیوے سانڈالا ویرون فکر میں ڈو جملے سنونا مالک تری زندگی کرے ترائے محمل تیدا زندان دے دردتے ترائیں اونٹو بیٹھے نا غریب پھپیاں دے گل لگے کہیں گے لے ماں دے گل لگ دا تیادا ہی میدہ تترونجا اما میں ایڈا غریباں میدہ ایو کچھ پور بچ دی ہے ترائے محملاتے سوار کر کے مسافرہ والے قبرستان بھین اندھا سلام کی تس پھین دا سلام کر کے آدھے سکینہ دعا کریں بابے دا چیلم لے رہے ہیں میں لٹیاں کو چیلم تے گھن مجھ رہے ہیں قبرحلیتِ عواضیِ سجاد جے کربلا قبرہ بڑھ گئی ہوں میں سب تو پہلے چاہ آنکھیں فضل دے بابے کو پئی آدھی یہی بھدری ہے میڈی ویت گرامتیں سمسم کے تھی ختم گئی ہے زندگی بھارے کتال دی موجھے بھمائیں بھڑیاں می کریں ماف میں کون رنجگی ہے نئی پے کے مول نرال تھی دے ہووے دور دیو سجی سارا جین ہے بھئی جوانی مارے جوانی مارے ہاں دیا سجا اور میرے چاچا ضرور پوشی میری دھینا کیا حالائی اُکو آکھیں دھیپ یا دیاوی تیکو میں ملسا ویچ میں شرد آسو پیوں میں دینا لے میں چاہ کے لاشا سگرد آکواڑا کرسا اس تک ہاتھ راک کے تیریے قدماتیں سنوے سنشام دہالے چیڑا شام بے وسدہ خمسدیت ہے میڈا آج تاہی چولا اللہ معصوم اللہ سلام کر کے ترین کئی بان ترونین کئی نصر تے کئی وین مرسیہ ترونین ایک مرسیہ سناوا بزرگ پڑھ دے آئیں ترائے محمل بشیر مہاری کربلا دی سرحد کری بھئی ہے بھٹی ساہ بڑی جملہ پڑھ دے آئیں جائیں گے لے محمل اینا سرحد تے اسے لے جناب جابر علمہ والے دی مدار دی نال ستا ہویا ترائے محملہ تے دی پھائی انہیں تور پی اے مسافہ کی تے تے جناب سجاد دے کے دے مسافر پردیسی آج تو پہلے ہی کنائی تھو گزرے ہاوے غریب آدھے ایک سال پہلے جابرہ دے تد جنگل آئی اور مولائے این نگری دے بات شاندہ ڈرے ہر کوئی سوار نہیں گزر سکدا سیدہ دے کہیں دا حکمے آدھے علمہ والے عباس دا حکمے علمہ والے دا نام آئے عباس دی لوت ہیاں محمل تو لہن لگیئے ایک بیک وادی انبابی دی منت کرو بابا حکم واپس کرو ہونے نئی ٹول زگری آدھی آئے بابا آلیا تھکی آدھی اے وہ کو شام کھا سالہ بچڑے جیونی کربلاو دی نگری کو زلزلہ آیا ہے جا دے لہا دے حکمینٹ حکمینٹ نہ لاؤ شہید کبرا ہے چوتر پھن لہا دے زمین کیوں پہی حل دیئے میں سردارن دوری اطلاع دے نا جھنڈیر صحبتہ باندے درجات بلند ہوں نے ارساس صحبتہ انہیں کبر عباس نے متھا مار کیا دکھا دی جاگو نا شام میں چوئی کافلہ آئے محمل تراہین پردہ دار بار آئے نو بچے انتے لگ دے یدی میں میں روکے زمین حلن لگ گئے جھنڈیر بادشاہ نے لکھے حل کا بھر گئے میں نے مرشد دی ہکائیے کونک نکھ رہا دی گستاک نتیویں دروہی یہی ساریاں باج کفل ناشاں دی آدھے جابے روائی کھڑیے جنڈے در پاہ رہے ہم میں دے گا جناہ حسرت بھائیان دی پنج پاک دی ما تمدار ہی بھی ولی قید نبھا کے آن دی منسین کو آک نوکر پی آدھے ماد خالی ولن نواز دی اتھنا لائے میری کبر دھنال اتھوالہ میری کبر بھیرا دازانوں سمجھ کے میری کبر دیالہ ہے مامل کر بڑا ایک داخل ہوئیں برا دی کبر تھے دی پہی پہلا وین کی تے سمجھ بے کفل سما گئی ہیں پتنی کفلی کہیں پوائی بنی اسدیاں اور تعلیدی دھی دویں سنے چلم تھے پی آن دی آئیں موتے ماتم کرا لگئی ہیں سمجھ گئی ہیں جو بھیر پی آن دی ہے شاہلا کہیں بھیر دا بھیرا نہ مرے جنہا بھیر چیل ہم دے موقع تے کبر تھے آن دی پہی ہوئے نا بھا میں ہزار مستور اچھی ہوئے تا اندھے وینڈ اسیسن جو ہی کافل اس بھیر آن دی پہی ہے بی بی وین کی تے میں بے کفن سما گئی ہیں بنی اسدیاں اور تا ماتم کرنا شروع کی تے رو کے آبیل اسدفان کی تے تو آج بھایاں کھوں گھر بات دے کفن پوا کے اسدیاں بھینی بن کے وین کی تے ہارہی قبیلہ شتے آجی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی اشالیہ بھر کے وین کی تے ہارہی قبیلہ لاشتے آہ سکے سکے ہونے لے کھڑیے پوچھ دیے سجاد بابا کی تھائی قریبہ دے او سامنے مرے بابے دی مزارے بھرا دی مزار نٹھی ازنا اوبالی تران را گئیے جنا اللہ دے انہیں تے زواری تے بنائے نا جنا مظلومے کربلا دی مزار سامنے آوے اوبالے ٹور کے بنائے یہ آلیہ سہیں انہی سننا تے بھرا دی قبر کو آکے گلنا چلے تے روکے آدھیے تیڑے پیار دے زیوار شامن دے میں چل جرد کے ویرہ ہنڈا میں پیار پیا پڑھوں دا شامن دے میں جرد کے ویرہ ہنڈا آئیہ ہنے آوکے پڑھ با جاراں دے چپ کر کے وقتن بھا یہ آئیہ ہنڈ جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی جوانی مجی چاچا میں نوکڑا ہنے آوکے پڑھ با جاراں دے چپ کر کے وقتن شاہید آزم دی ملا اور حلیے آوکے آزم دے میں جاراں دے میں جاراں اللہ گرائے حلی مونائی بولی سجدہ سجاہت پکڑے پیر آدھی کبت رکھے آدھیے پیچھے دے سا شامن ہالوی ون پہلے اپنا مال سنبھال پیچھے دیسا شام جی بسم اللہ جی جوانی مانے جی جوانی مانے پوٹر دا ہاتھ بھرا دی کبت رکھا دیئے پیچھے دیسا شام ہالوی ون پہلے اپنا مال روی ون مائے کھتری شہرانی بھیر چونتے نایا بید پتر بچائی شہید آزم دی ملال حلی ہے آواز آئیے میں پتر دوالائے میری دی کیوں نہیں آئی اسے لپی بی زمیتے جھنیے لوکے آدھئے تیہ دے لازل پلیوں ہی مر گئی یہ بر باد پھوپی گئی یہ اوٹھی جھل مکانا بچری گیا میں شام دے ویچ دفلہ یہ آئے ہوتھ جی بھائی جی بھائی اللہ اللہ نت اللہ ہے اللہ نکو میں جی بابا جی تری چیتی داری ہے ہاتھ رہ بند ترہ حکمیں میرا پتر دوالائے میری دی کیوں نہیں آئی روکے آدھئے تیہ دے لازل پلی ہے مر گئی ہے بر باد پھوپی کو کر گئی ہے اوٹھی جھل مکانا بچری گیا میں شام دے ویچ دفلہ یہ آئے ہوتھی جھل مکانا جی بسن اللہ اللہ لانت اللہ ہے اللہ قومی ظالمین